اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے بطور وزیراعلا کوئی مرات نہیں نہیں معلوم نہیں ارکان اسمبلی کو کیوں مرات دی گئی ہیں ہم تو سب کچھ اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے پتہ نہیں یہ سب کچھ کیوں کیا زا رہا ہے میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف بیمار ہیں ان کا علاز نہیں کرنا حکومت کی بدنیتی اور غفلت ہے نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو عمران خان اور ان کی حکومت پر ذمہ داری آئیت ہو گی سابق صدر آصف علی زرداری نے بینکنگ کورٹ کا فیصلہ سندھائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری اور فریال ٹالپور بینکنگ کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کے لیے اپنے وقلا کے ہمراہ سندھائی کورٹ پہنچے آصف زرداری اور فریال ٹالپور نے اپنے وقلا کے ذریعے بینکنگ کورٹ کی جانب سے منی لانڈرن کیس کو اسلام آباد منتقل کرنے کے فیصلے کو عدالت آلیہ میں چیلنج کیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بینکنگ کورٹ کے مقدمہ منتقلی کے احکامات گیر کارونی ہیں کیس کو اسلام آباد منتقل کرنے کے حکم کو فوری طور کالا دم قرار دیا جائے سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے آصف علی زرداری کے وقیل فاروق اچنائک نے کہا کہ بینکنگ کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مقدمہ منتقل کرے فاروق اچنائک کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس ایف آئی آر کو منتقل کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا منی لانڈرن سے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ یہ پرائیوٹ لوگوں کا معاملہ ہے کیمرامین حسنین جعفری کے حمراہ زفراللہ سومرو 24 نیوز کراچی آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے بطور وزیراعلا کوئی مرات نہیں نہیں معلوم نہیں ارکان اسمولی کو کیوں مرات دی گئی ہیں ہم تو سب کچھ اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے پتہ نہیں یہ سب کچھ کیوں کیا زا رہا ہے میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف بیمار ہیں ان کا علاز نہیں کرنا حکومت کی بدنیتی اور غفلت ہے نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو عمران خان اور ان کی حکومت پر ذمہ داری آئیت ہوگی سابق صدر عاصف علی زرداری نے بینکنگ کورٹ کا فیصلہ سندھائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پیپلز پارٹی کے صدر عاصف زرداری اور فریال ٹالپور بینکنگ کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کے لیے اپنے وقلا کے ہمراہ سندھائی کورٹ پہنچے آصف زرداری اور فریال ٹالپور نے اپنے وقلا کے ذریعے بینکنگ کورٹ کی جانب سے منی لانڈرن کیس کو اسلام آباد منتقل کرنے کے فیصلے کو عدالت آلیہ میں چیلنج کیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بینکنگ کورٹ کے مقدمہ منتقلی کے احکامات گیر کارونی ہیں کہ اس کو اسلام آباد منتقل کرنے کے حکم کو فوری طور کالا دم قرار دیا جائے سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے آصف علی زرداری کے وقیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ بینکنگ کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مقدمہ منتقل کرے فائی آر ریڈیسٹر کی گئی ہے اس کے اندر کوئی نہیں کہا گیا کہ کوئی نیشنل ایکس چیکر کو لانڈرنگ کا کیس تھا پرائیوٹ پرسن جس میں خالی اپورٹ ہے واروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس ایف آئی آر کو منتقل کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا منی لانڈرنگ سے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ یہ پرائیوٹ لوگوں کا معاملہ ہے کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ زفراللہ سومرو 24 نیوز کراچی